السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس علم کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی توفق نصیب فرمائے اور ہمارے آخرت کے مراحل کو آسان فرمائے اللہم آمین الحمدللہ جیسا کہ رواید آپ کو کر دیا گیا کہ ہم نے جو چیزیں پچھلے دول کلاس کے اندر پڑھی ایک ہم نے پڑھا ہادہ ہادہ جس کا میننگ تھا یہ اور اس کے بارے ہم نے پڑھا کہ یہ اسم ہے یعنی ناؤن ہے کونسا ناؤن ایسا ناؤن جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسی لئے ہم کہتے ہیں اس کو اسم اشارہ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ یہ قریب کی چیز کے لئے یود ہوگا عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لئے یود ہوگا سنگولر کے لئے یود ہوگا واحد کے لئے اور مسکولین کے لئے اس کے بعد ہم نے پڑھا ماہ ماہ کے تعلق سے ہم نے یہ پڑھا کہ ماہ یہ اسم استفام ہے یعنی question noun ہے اس کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے اور جب یہ سوال کیا جائے کہ ماہ حادہ یہ کیا ہے تو ہم جواب دیں گے حادہ کتاب ان یہ کتاب ہے ماہ حادہ یہ کیا ہے حادہ قلم ان یہ قلم ہے اور ماہ only غیر عاقل کے لئے یود ہوگا کتاب بوک ہے گدہ گوڑا اس کے لئے اس کے بعد ہم نے تیسری چیز پڑھی ا یہ letter noun یعنی حمزت الاستفام حرف استفام ہے یہ حمزت الاستفام جو اس کے ذریعے سے بھی سوال کیا جاتا ہے لیکن ماہ اور ا میں فرق یہ ہے کہ ماہ noun اسم ہے اور ا یہ letter ہے ایک فرق دوسرا فرق یہ ہے کہ ماہ only غیر عاقل کے لئے استعمال ہوتا ہے ا عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لئے ہم یود کریں گے تیسرا فرق یہ ہے کہ ماہ کے جواب میں ہم نعم اور لا یس اور نو یود نہیں کرتے جبکہ ہم ا کے جواب میں یس اور نو ہم یود کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد کل ایک اور ہم چیت پڑھے تھے parts of speech کلمہ کی قسمیں یہ عربی دوبان کے اندر آپ کے پاس جو بھی عبارت جو بھی ٹیکس رہے گا اس کے اندر تین چیدیں ہوں گی یا تو اسم ناؤن ہوگا یا تو فعل ور یا تو پھر حق یعنی letter ٹھیک ہے پھر جس کو particle آپ نے پڑھا تو یہ تین چیدیں بھی ہم نے پڑھی اس کے بعد ہم نے الحرکات و سرادہ پڑھی کہ زبر کو فتحہ کہتے ہیں زیر کو کسرہ کہتے ہیں پیش کو دمہ کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے تنوین کے بارے ہم پڑھا کہ تنوین کس کو کہتے ہیں تو ڈبل زبر ڈبل زیر اور ڈبل پیش فتحہ تان کسرطان دمہ تان اس کو ہم تنوین کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے شدہ کے بارے ہم پڑھا جو تشدید ہوتی ہے تو تشدید جیسے ابھی آپ یہاں پہ یہ موجود ہے ایدر الجملت العسمیہ کے اوپر دیکھئے یہ شدہ ہے تشدید اس کے بعد ہم نے پڑھا سکون ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا کسی اسم کے تعلق سے کہ جو بھی ہمارے پاس اسم آئے گا تو ہم اس کی کائنڈ دیکھیں گے کہ عردو کے اندر عربی کے دوبان کہتے ہیں انگلیش کے اندر کائنڈ کہتے ہیں کہ جو آپ کے پاس اسم ناؤن آیا ہے وہ معریفہ ہے پروپر ناؤن ہے دیفینٹ ہے یا نکیرہ یعنی جو بھی آپ کو وہ ہے تو یہ چیز ہم کو دیکھنی ہے تو معریفہ کی پہچان آپ کو یہ بتایا تھے کہ معریفہ اسم ناؤن وہ رہے گا جس کے سٹارٹ میں ال رہے گا اور نکیرہ وہ رہے گا جس کے انڈ میں تنوین رہے گی پھر آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ال اور تنوین یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے آج کہ عربی دوبان کے اندر سینٹنس جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ سینٹنس کئی طرح کے ہوتے ہیں اس میں سے ایک سینٹنس جملہ سینٹنس کس کو کہتے ہیں عربی دوبان کے اندر اس پر ہوئے جملہ یعنی ایسا جملہ ایسا سینٹنس جس کے دریئے سے بات کمپلیٹ ہو جائے اس لئے اس کو کہتے ہیں الجملہ اس لئے کیا کہتے ہیں الجملہ یعنی سینٹنس آپ نے کوئی جملہ کہا بات کمپلیٹ ہوگی بات کمپلیٹ ہوگی اب کیونکہ یہ جو کتاب ہے یہ کتاب ہماری شروع ہوئی ہے ناؤنس ہے تو الجملت الاسمییتو الجملت الاسمییتو یہ دیکھیں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اس کو آپ لوگ میرے ساتھ پڑھتے رہیں گے الجملت الاسمیی الجملت الاسمیی الجملت الاسمیی اور انگلیش کے اندر آپ کو کہتے ہیں denominal sentence denominal sentence اور اس کی تعریف جملہ اسمییہ کس کو کہتے ہیں آپ کے سامنے یہ دیکھو یہ دیا ہوئا ہے عربی دبان کے اندر کہتے ہیں اللہ تی تبدعو بالاسمی اللہ تی تبدعو بالاسمی جملہ اسمییہ اس سنٹنس کو کہتے ہیں جو اسٹارٹ ہو اسم سے جو اسٹارٹ ہو کس سے اسم سے ہم نے پڑھا ہم نے کیا پڑھا ہم نے پڑھا ہادا کیتابن ٹھیک ہے ہم نے پڑھا ہادا کیتابن تو اب ہادا کے بارے ہم نے پڑھا کہ کیا ہے ہادا ناؤن ہے تو اب ہمارے پاس جو یہ سینٹنس ہے یہ سینٹنس کونسا ہے یہ جملہ اسمیہ یہ کیا ہے یہ جملہ اسمیہ ہے ہادا کیتابن ٹھیک ہے ہم نے پڑھا تو جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں جو اسم سے اسٹارٹ ہو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں ابھی آپ کو سب جملہ اسمیہ پہ دیان دینا ہے دوسری کسی چیز پہ آپ کو دیان نہیں دینا ہے اور الجملت الاسمیہ تو الجملت الاسمیہ تو بار بار اس کو آپ کو ریپیٹ کرنا تو آپ کو یاد ہوگا اس کے بعد آپ اس کی تعریف کہ جملہ اسمیہ اس کی definition کیا اس کو کس کو کہتے ہیں تو آپ کو یہ یار کرنے کی چیز نہیں ہے سب سمجھنے کی چیز ہے آپ کو دماغ کے اندر بیٹھ لانے آئے کہ جملہ اسمیہ جملہ یعنی sentence اسمیہ یعنی اسم تو ایسا sentence جو اسم سے اسٹارٹو جملہ اسمیہ جملہ اسمیہ یہ وہ آپ کے ساتھ نے انگلیش میں بھی لکھا ہوا کہ sentence that starts with a noun وہ جملہ جو noun سے اسٹارٹو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب جملہ اسمیہ کے اندر دو چیز ہوگی جملہ اسمیہ کے اندر دو چیز آتی ہے ٹھیک ہے جہاں پہ ہمارے پاس جملہ اسمیہ ہے تو یہاں دو چیز ہے آپ کے پاس کتنی چیز ہے دو چیز ہے اور اس چیز کو یعنی جو پہلی چیز ہے جملہ اسمیہ جب بھی آپ کے پاس رہے گا تو آپ کے پاس جملہ اسمیہ کے اندر یہ دو چیز ہوگی ایک ہوگا مبتدہ ان جس کو آپ کہتے ہیں سبجیکٹ انگلیش کے اندر آپ کیا کہتے ہیں سبجیکٹ اور مبتدہ ان کا معنی ہوتا ہے سٹاٹ ابتداء اردو میں استعمال کرتے ہیں ابتداء سٹاٹ اور دوسرا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں خبر خبرون جس کو آپ کہتے ہیں انگلیش میں سبجیکٹ اور پریڈی کے عربی دوبان کے اندر جملہ اسمیہ کے اندر یہ دو چیز ہوگی مبتدہ اور خبر اب مبتدہ کس کو کہتے ہیں دیکھیں اب ہمارے پاس یہ جملہ ہادا کتاب یہ کتاب ہے اب جو یہ ہادا ہے ہادا یہ ہمارے پاس مبتدہ ہے کیا ہے مبتدہ ہے کیونکہ مبتدہ کا معنی کیا ہوتا ہے ایسے آپ کو آسان لینگل میں سنا کہ اسٹارٹ تو ہادا یہ اسٹارٹ میں ہے یہ مبتدہ اس کو کہتے ہیں مبتدہ ابھی ایسے بعد میں اس کو آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھائیں گے ابھی صرف آپ اتنا یاد کے لیے مبتدہ ہادا یہ مبتدہ ہے کتاب ان یہ خبر ہے کیا ہے خبر جیسے جس کو آپ کہتے ہیں پریڈیکیٹ ٹھیک ہے تو ہادا یہ سبجیکٹ ہے اور کتاب ان یہ کیا ہے خبر ہے اب کوئی بھی ناؤن آپ کے پاس آئے آپ کو اس ناؤن کا کائن دیکھنا ہے کہ وہ معارفہ یا نکیرہ تو جو یہ ہادا ہے یہ معارفہ ہے یہ کیا ہے معارفہ میں نے صرف ایم لکھا اوپر یہ معارفہ ہے ہادا یہ معارفہ ہے کیونکہ اس میں اشارہ معارفہ ہوتا ہے چاہے وہ سنگولر کے لیے آپ یود کر رہے ہیں اس میں اشارہ جو بھی رہے گا اس میں اشارہ ہمیشہ معارفہ ہوگا اس میں اشارہ ہمیشہ معارفہ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ معارفہ کیوں ہے ایک رول ہے رول کیا ہے رول یہ ہے کہ مبتدہ جو سبجیکٹ آپ کے پاس ہے یہ سبجیکٹ کیا ہوتا ہے یہ اکثر معارفہ ہوتا ہے مبتدہ اکثر معارفہ ہوگا یعنی یہ نکیرہ یود نہیں ہوگا اکثر معارفہ ہوگا مبتدہ اکثر کیا ہوتا ہے معرفہ ہوتا ہے تو یہ رول آپ کو ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ مبتدہ اکثر معرفہ ہوتا ہے مبتدہ کیا ہوتا ہے مبتدہ اکثر معرفہ ہوتا ہے اسی لیے ہم یہاں پہ حداق لائیں اس کے بعد ہم دیکھیں کتابن یہ نقیرہ ہے کتابن یہ نقیرہ ہے کتابن یہ نقیرہ ہے اور نکیرہ کی پہچان یہ تنوین ہے اب یہاں پہ سوال ہی ہوتا کہ یہ نکیرہ کیوں ہے تو یہ رول اب آپ نکیرہ کے رول کو سمجھیں یہاں میں لکھتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ ساری چیزیں اور نوٹس جو پی ٹی ایف نوٹس آج میں نے رومنوالی بیجی اس میں کے اندر موجود ہے اور ویسے بھی جو نوٹس آپ کو دیئے گئے اس کے اندر موجود آپ کو ٹینشن نہیں لینا ابھی آپ کو صرف دیان دینا ہے کس کے اوپر اس کو سمجھنے کے اوپر تو خبر جو سبجیکٹ ہے جو پرڈیکٹ ہے ٹھیک ہے پرڈیکٹ اکثر نکیرہ ہوتا ہے خبر خبر اکثر نکیرہ ہوتی ہے خبر اکثر کیا ہوتی ہے نکیرہ ہوتی ہے خبر اکثر نکیرہ اور خبر جو سے کوئی خبر معلوم ہو ابھی ہم نے کہا ہدا یہ کیا یہ کچھ نہیں معلوم ہوتا ہم نے کہا یہ بوک ہے تو یہ خبر ہو گئے کہ یہ بوک ہے ٹھیک ہے تو ہدا یہ معریفہ ہے کیوں کیونکہ مبتدہ معریفہ ہوتا ہے مبتدہ کیا ہوتا ہے معریفہ ہوتا ہے ٹھیک ہے دیکھو یہاں پہ آپ کے سامنے یہ چیز آپ کے نوٹس میں ادھر دیکھئے دی ہوئی ہے the subject is mostly definite یعنی معریفہ دیکھو آپ کے سامنے دی ہوئی ہے سب لکھا ہوا آپ کو صرف ابھی دیان دینا ہے کلاس میں لکھنے کی ضرورت نہیں the subject is mostly معریفہ subject جو ہے اکثر کیا ہوگا معریفہ ہوگا اور یہاں پہ آپ کے سامنے the predicate is mostly نکیرہ جو خبر ہے وہ اکثر کیا ہوگی نکیرہ ہوگی اور یہاں پہ میں نے رومن بھی آپ کے سامنے لکھ دی تو ہدا کتاب تو یہ ہدا کیا ہے مبتدہ ہے کتاب یہ خبر ہے اب آپ سے کوئی پوچھے کہ ہدا یہ اس کی کہینڈ کیا ہے معریفہ یا نکیرہ تو آپ کہیں گے معریفہ تو آپ سے سوال کرے کیوں تو آپ کہیں گے اس میں شارعہ اس میں شارعہ معریفہ ہوتا ہے تو یہ کہہ جائے کہ اس کو معریفہ کیوں لائے تو آپ کہیں گے مبتدہ ہے کیونکہ مبتدہ اکثر معریفہ ہوتا ہے اس کے بعد آپ سے پوچھا جائے کتاب یہ کیا ہے کونسا نام ہے تو آپ کہیں گے نکیرہ ہے تو آپ سے کوئی سوال کرے کہ نکیرہ کیوں ہے تو آپ یہ جواب دیں گے کیونکہ خبر نکیرہ ہوتی ہے اکثر mostly خبر کیا ہوگی نکیرہ ہوگی ٹھیک ہے اب اس کے بعد دوسری چیز جو بہت اہم چیز ہے عربی دوبان کی سب سے important چیز یہ ہے جو ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھو یہاں پہ میں لکھتا ہوں رومن میں اور پھر انگلیش میں بھی لکھا ہوں وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو سمجھا جاتا ہوں یہ مبتدہ کے بارے میں مبتدہ ہمیشہ always مرفوع بعد میں میں آپ کو سمجھا ہوں کہ مرفوع کیا ہوتا ہے مبتدہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے مبتدہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے آپ دیکھئے یہاں پہ آپ کے سامنے ہی چیز دے ہوئی ہے the subject is always nominative مرفوع کا مددہ کیا ہوتا ہے مرفوع یعنی nominative ٹھیک ہے nominative case میں رہے گا احراب کے اعتبار سے کونسی حالت میں ہوگا یہ حالت اس کی جو رہے گی وہ nominative رہے گی اب آپ یہاں پہ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ بھئی حاضہ ٹھیک ہے جہاں پہ جو حاضہ ہے یہ حاضہ تو جو ہے nominative نہیں ہے اس میں کہیں بھی پیش ہم کو نہیں دکھا دیا تو یہ چیز میں آپ کو باہر میں بتاؤں گا ابھی آپ کو صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ مبتدہ ہے تو مبتدہ اکثر مبتدہ ہمیشہ مرفوع رہے گا nominative case میں رہے گا باہر میں میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہاں پہ ہم کو وہ چیز کیوں نہیں دکھ رہی وہ باہر میں بتاؤں گا اب آپ اس سے آسان چیز پہ آئیے ہمارے پاس ہے کتابن خبر تو جو خبر ہے خبر کے تعلق سے آپ یہ rule یہ یاد رکھ لیجئے اب ویسے یہ ساری چیزیں موجود ہیں نوٹس میں کہ خبر ہمیشہ مرفوع ہوگی خبر بھی کیا ہوگی ہمیشہ nominative case میں ہوگی خبر بھی ہمیشہ مرفوع ہوگی خبر بھی ہمیشہ مرفوع ہوگی اب یہاں پہ مرفوع دیکھو یہاں پہ آپ کے سامنے موجود ہے the peridicate is always nominative ٹھیک ہے یعنی یہ لکھا ہوا ہے مرفوع اب دیکھئے یہ جو پیش ہے نا پیش یہ یہ رفاقی سائن علامت ہے پیش ہے اور ہم نے یہاں پہ یہ نہیں کہا ہذا کتابن ہم نہیں کہہ سکتے اگر ہم کہیں گے ہذا کتابن تو یہ رونگ ہو جائے گا grammar کے اعتباس ہے کیونکہ خبر predicate کی حالت nominative case میں رہے گا تو اس کو پر آپ پیش لگائیں گے زیر زبر نہیں لگا سکتے فتحہ اور زمہ فتحہ اور کسرہ نہیں لگا سکتے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کو یاد رکھنی ہے انشاءاللہ یہ نوٹس موجود ہیں یہ بھی میں آپ کو شیئر کر دوں گا اب آپ نیچے دیکھئے اس کی اور example دیکھئے آپ دیان دیجئے Nabu divisions یاد میں کتاب کیا ہے اب دیکھئے كتاب کیا ہے معرفہ ہے کیونکہ مبتدہ معرفہ ہوتا ہے جدیدن نقرة ہے کیونکہ خبر کیا ہوتی ہے خبر نقرة ہوتی ہے تو الكتاب یہ مبتد ہے دیکھنی جدیدن خبرن خبرن یہ خبر ہے اور الکتاب معرفتن معرفہ ہے جدیدن نکراتن نکرائی قومن ناؤن ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو عراب ہے دیکھو الکتاب حذا میں نہیں تھا لیکن یہاں پہ الکتاب میں دیکھو اب ہم اس کو یہ ایسے نہیں کہتا تھے الکتاب جدیدن نہیں غلط کیونکہ مبتدہ مرفو ہو گئے یعنی مبتدہ کے اوپر پیش رہے گا مبتدہ کے اوپر کیا رہے گا انڈ میں پیش رہے گا الکتاب ہی نہیں کہ سکتے ہم بلکہ ہم کو کیا کرنا الکتابؤ تو مبتدہ کیا ہے مبتدہ دیکھیں سبجیک گیاں پہ مرفوع نومنیٹیو کیس میں ہے جدیدن جدیدن نہیں کہ سکتے ہم جدیدن بھی نہیں کہ سکتے جدیدن یہ بھی مرفوع ہے ٹھیک ہے یہ بھی کیا ہے یہ بھی مرفوع ہے تو اس چیت پر آپ کو دیان دینا انشاءاللہ اور یہ نوٹس آپ کو شیئر کر دی جائیں گے اور جو ریکارڈنگ ہے اس کو آپ بار بار ناؤن اینڈنگز جو اسم اینڈ ہو رہا ہے تو اس کے اینڈ میں کیا آئے گا اس کے اینڈ میں کیا آئے گا یہ چیز آپ کو یہاں پہ بتا دی گئی ہے کہ عربی دوبان کے اندر عربی دوبان کے اندر یہ چیز بہت اہم ہے یہ چیز بہت اہم ہے ایک یہ انگلیش میں جس کو آپ کو کہتے ہیں نومینیٹیو انگلیش میں اس کو کہتے ہیں عربی میں اس کو کہتے ہیں مرفوعن اور اینڈنگ وویل جو سائن ہے علامت ہے مرفوع کی جو علامت ہے وہ کیا وہ دمہ ہے دمہ یعنی پیش اور ایکیوزیٹیو یہ کیا ہے ایکیوزیٹیو ہے نا ایکیوزیٹیو اس کو عربی دوبان کے اندر کہتے ہیں منصوبن اور اس کا سائن کیا ہے سائن فتحہ یعنی اسم کے ناؤن کے انڈ میں پتحہ رہے گا اور جینیٹیو جس کو عربی دوبان کے اندر کہتے ہیں مجرورن اور اس کا سائن کیا ہے سائن یہ ہے کہ اس میں کسرا رہے گا اس میں انڈ میں کیا رہے گا انڈ میں کسرا رہے گا جیسے اب دیکھو یہاں پہ یہ آئیے سبجیکٹ یعنی مرفع کی علامت کیا دیکھو کتابن الکتاب بابن ٹھیک ہے اور منصوب ایزوکیٹیو کی کیا دیکھو کتاب کتابن محمدن بابن اور جینیٹیو کی کیا دیکھو الکتابی کتابن محمدن بابن یہ ساری کی رہے انشاءاللہ دیرے دیرے آپ کو سب سمجھے گئے ابھی آپ کو ٹنشن نہیں لینا محمدن